اللہ آئی ڈی آیا ہے جو ایک سیاسی بندہ ہے جس نے انہوں نے تقریر کی بچوں کا تھریٹ کیا بچوں کا کریکٹر بچوں کا کریکٹر بنانے والے یا کسی کا کریکٹر خراب کرنے والے ہمیں کہ وہ کسی طاقتور ادارے کے پاس ہیں جن پر ہمارے اداروں کے پر جلتے ہیں اور وہ سچ بتانے سے بھی کاثر ہیں یہ آپ کا سوفیر بھی نہیں نہیں ہم سوفیر ہمارا کوئی چیگ نہیں کر سکتا نا ہم چینج ہونے والے ہیں مران ریاض کہاں پر ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے بڑے افسوس کی بات ہے نو ہماری ہیئرنگ ہو چکی ہیں دس میں سے لے کے آج کی دن تک مران ریاض صاحب کا ایسے ہو تو نہیں معلوم کہ وہ کہاں پر ہیں لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ کسی طاقتور ادارے کے پاس ہیں جن پر ہمارے اداروں کے پر جلتے ہیں اور وہ سچ بتانے سے بھی کاثر ہیں ابھی جو آج تک کی جو کروائی ہے جو آئی کوئر پر جمعہ کروائی کی ہے آئی جی کی طرف سے یا مختلف اداروں کی طرف سے انہوں نے ایک کمیٹی کے طور پر جمعہ کروائی ہے اس میں تو صفر جمعہ صفر اور تاریخ پر تاریخ ہے مجوسی والا اقدار آئی جی کے حد تک ہے اداروں کے حد تک ہے لیکن جو پورٹ کا کنسرن ہے یہ کہ ہم مران ریاض کی زندگی کو سکیور کرنے چاہتے ہیں لہٰذا ہم جو ایک پرنسپل ہے کانٹیوز و میڈم میں سم اس کے تحت لے کے جا رہا ہے کہ اس کو انشاءاللہ ریکاوری ہوگی لیکن جو آئی جی صاحب کل سے اداروں کی طرف سے مخصوص اداروں کی طرف سے اس کوٹ کو میس لیڈ کر رہے ہیں اور ٹرک کی بٹی کی پیچھے لے کے جا رہے ہیں وہ ٹرک خوارستان کی طرف جا رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے یہ ان کو شاید خوارستان سے کوئی لے کے گیا دیکھیں اگر فیزیکلی جا کر آپ سیال کوٹ جیل کا اگر ملحظہ کریں تو اس کی جو ڈیوری ہے اس پر تین چوکیاں آتی ہیں اور پوسیبل ہی نہیں ہے کہ کوئی عام شخص وہاں پر چلے جائے عام گاڑی چلے جائے سوائے اس کے کے ملک صاحب آج آئی جی پنجاب یہاں پر آئے تھے ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ تو پولیس کی ذمہ داری ہے ہم تو صرف جیل کی دیوار یا بانڈری کے اندر تک کے ذمہ دارے ہیں وہ کوئی جھوٹ بور رہے ہیں وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کل جو انہوں نے پریس کافرنس کی ہے آئی جی جیل خانہ جات کو بٹھا کر خود اور ایک ایسیسٹی کے ساتھ انہوں نے سارا بھلے وقوع بتایا کہ ویری سیف ہے جی اور ہماری پولیس ہماری سب کے چوتھی ہیں ہر جیل کے بعد پولیس کی چوکی ہوتی ہے اب ابھی چلے جائیں پولیس کی چوکی ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں انہوں نے صرف ایک کیمرے کا اینگل بتایا کوئی دوسرا انہوں نے کوئی ابھی تاک رپورٹ نہیں بتایا نادرہ کی ہم نے نادرہ کو بھیجے یہ تصویریں نادرہ نے یہ بتایا وہ اقائق کوٹ سے چھپا رہے ہیں کوٹ کو مسریڈ کر رہے ہیں اور یہ ساری کی ساری کروائی کوٹ کے علم میں بھی ہے لیکن کوٹ ابھی تاک کسی سخت ایکشن کی طرف نہیں لے کر جانا چاہتی یا وہ کہا جہاں جی ہمیں سسپینڈ کر دیں یہ بھی قربانی دینے گا یہ جھوٹے لوگ ہیں آئی جی بلیو کرے پنجاب کا یہ پہلا آئی جی آیا ہے جو ایک سیاسی بندہ کال جس نے انہوں نے تقریر کی یا بچوں کا تھریٹ کیا بچ تو ماں میں لگتے ہو کسی کا کریکٹر بنانے والے یا کسی کا کریکٹر خراب کرنے والے جس طرح انہوں نے نکال کہا کہ جیل میں کچھ نہیں ہوا یہ تو ہمیں بھی پتا کہ جیل میں کچھ نہیں ہوا خواتین کے ساتھ جیل میں تو نہیں ہوا جو تھا چوہنگ میں چوہنگ سنٹر میں یا سی ٹی ٹی کا سنٹر ہے برکی روڈ پر وہاں جو کچھ خواتین کے ساتھ گیا خواتین کو جہاں لے کے جایا گیا وہ نہیں بتاتے لیکن جب وہ جیل کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں وہاں کسیوں تھا رہے ہیں تو یہ ایک گھونڈی کروائی ہے جس کے ہم چھتید مضمت کرتے ہیں ہم نے تو ایک لیٹر لکھ کے بھیجا تھا خواتین کے حوالے سے کہ خواتین کو ہمیں اسیس دیں ہماری میڈیا کے لوگ سیول سیٹی اور باہر کے خواتین ادھر جا کے ان کو ملتے ہیں ان کے حال چال پوچھتے ہیں خود بجرم بھی ہیں اور خود جج بھی ہیں خواتین کو چیرے ڈھام کے لے جانا شاپر لے کے جانا یار یہ پڑی لکھی خواتین ہیں خدیجہ شاہ کوئی عام گھرانے کے خاتون ہے ایک اچھے گھرانے کے خاتون ہے پڑی لکھی نہیں بھی ہے میں اگلی بات جو کہنے والوں دیکھیں یہ جو خواتین ہیں جن کا سہست ہے ایسٹ کوئی تعلق نہیں تھا یہ پاکستان کا خواب تھی یہ میرے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کے خواب کی تکمیل کے لیے یہ لوگ آئے تھے یہ تو یورپ میں رہتے ہیں لیکن یہ کہ یہاں کہتے ہیں قانون نہیں ہے انصاف نہیں ہے یہاں پر سماجی دارے کام نہیں کر رہے فرنیمنٹل رائس نہیں ہے بنیاد یقوق نہیں ہے پاکستان پرپشن ہے بیٹ گورننس ہے پولیٹیشن خواب ہی جاتے ہیں چلیں ایک لیڈر کے ساتھ مل کر پاکستان میں جد و جد کرتے ہیں وہ باغی نہیں ہیں وہ بیرے اور آپ کے لیے جد و جد کا کسی کا رستہ غلط ہو سکتا ہے لیکن اس کی منزل میرا یہ سوال یہ تھا کہ وہ بیچ میں بات ہماری دوسری طرف نکل گئی کہ عمران ریاض کے حوالے سے دیکھیں عمران ریاض جو ہیں وہ بیس دن ہو گئے ہیں سمی ابراہیم کو لے کے گئے چھے دن کے بعد چھوڑ دیا اور یہ مقبول جان دو دن کے بعد آگئے اب اب اکوال ایک دن کے بعد آگئے تو عمران ریاض جو ہیں وہ بیس دن ہو گئے ہیں تو یہ کہیں تشویش بڑھتی تو نہیں نظر آرہی کہ یہ معاملہ کہیں کسی اور طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تشویش بڑھ بھی رہی ہے تشویش بڑھ بھی رہی ہے جب کورٹ نے پریشرائز کیا مثلا کل آپ تھے عدالت کو بتایا گیا کہ جناب آپ ہی کے ساتھ والی کورٹ میں جسٹس علیم نیلم صاحبہ نے اور یہ جان مقبول صاحب کے کیس میں آئی جی صاحب کو جب یہ کہا آئی جی صاحب موجود تھا جب یہ کہا کہ کل پھر آپ جیل جائیں گے رات کو اور یہ جان مقبول آ گئے تھے جہاں پر ان کے اپنے عزت پر حرفت ہے جہاں پر ان کے اپنی پیٹی اترتی نظر آتی ہے تو وہاں پاؤں پڑھ کر روزاروں کے بندوں کو واپس لیاتے ہیں سمیب رہیم والا میں یہی کیس ہے کہ اسلام آئی پورٹ نے سخت دخشے لیا یہاں ہمارے چیف جسٹس صاحب تھوڑا دھیرے چل رہے ہیں اگر بلیو کریں میرا یقین ہے کہ آئی جی کو کل کہیں کہ کل آپ جیل چلے جائیں گے عمران ریاض نہ آیا اور جیل وہ واقعی بھیج دیں عمران ریاض رات کو پچھا دیا جائے گا لیکن یہ ادارے پہلی سماعت میں ہم نے دیکھا بڑے جذبات کیا آپ عدالت میں اس کے بعد آپ کے جذبات بھی کہیں نہیں نہیں آپ دیکھیں نہیں ہم سوفٹوئر ہمارا کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا نہ ہم چینج ہونے والے ہیں ہمارا سوفٹوئیر وہ یہ جو ایک محبل بطن کا سوفٹوئیر ہے ہمارا سوفٹوئیر چینج کرنے کے لیے کوئی ایسا آلہ ہی نہیں پیدا ہوا ہم زندگی تو دے سکتے ہیں اپنا سوفٹوئیر بدل نہیں سکتے ہیں ملک صاحب میرا یہ سوال یہ ہے کہ دیکھیں پیچ دن ہوگے عمران ریاض نہیں آئے چھے دن میں جو ہے وہ سمی صاحب واپس آ جاتے ہیں دو دن میں اوریا مقبول صاحب آ جاتے ہیں ایک دن میں افتاب اقبال صاحب آ جاتے ہیں لیکن اگر کوئی نہیں آیا تو وہ امران ریاض نہیں پہنسے تھا کیا یہ تشریف پڑ تو نہیں رہی یہ تشریف پڑ رہی ہے اور ہمارا بھی صبر کا جو پیمانہ لبرید ہو رہا ہے جس میں کل کوٹ کو کہا کہ جی آلیہ ڈیلن صاحب نے یہی آئی جی صاحب جب کوٹ میں کھڑے تھے ان کو کہا کہ اوری جان مقبول صاحب کل اگر عدالت پیش نہ ہوئے تو آپ جیل جائیں گے رات کو وہ آگئے ایسے ہی کہ اسلامباد آئی کوٹ نے سمی ابراہیم صاحب کے کیس میں کیا تو عدالت کو یہ واقع کر رہا گیا کہ یہ آپ کو جھوٹ بہت ہے غلط بہنے سے کام لے رہے ہیں یہ کبھی بھی نہیں لائیں گے اب دیکھئے نا عدالت سے ہم نے بڑی محبت پیار کے ساتھ باتجیت کی ہے اب ہم سوچ رہے ہیں کہ بنیادی احسانی حقوق کے لیے محبت پیار کی باتیں کہتا ہے تو آپ بڑے جذباتی میں ابھی جذباتی ہوں میں تو بھی کہہ رہا ہوں کہ ازادی احسانی حقوق کے لیے ایک لبی طریق چلانے کا وقت آ گیا اور انشاءاللہ ہم منڈے کو تیہ کریں گے کہ ہمیں آگے کیسے کرنا ہمارا سوفوئیر کوئی اپ ڈیٹ نہیں کر سکتا یہ سوفوئیر ایسا ہے کہ اس کے پلپور سے کسی کے پاس ہے ہی نہیں اللہ تعالی نے وہی بنایا اس کے پاس فیکٹری بند کر دی تھی یہ جینور لوگ ہیں محبت پیار لوگ ہیں ہم جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہاں وہ غلط ہو جی صحیح اس کے ساتھ حفیشہ کھڑے رہتے ہیں اور پھر جب جس کو سبق سکھاتے ہیں تو پھر ان کو سبق سکھاتے ہیں پھر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ التاف حسین کی اس میں کس نے کیا کہا تھا اور ہماری پیٹیشن پیڈنک پڑی ہے اگر عمران خان جا عمران ریاض غدار ہیں تو پھر التاف حسین بھی غدار ہیں اگر یہ ببل وطن ہے تو پھر آپ کی انفرمیشن کیا عمران ریاض کہاں پر ہے یہی خبر نمر کر رہی تھی ان کے پر تشدد ہوا آپ کی کیا انفرمیشن ہے اسپطال گئے آپ کی کیا انفرمیشن ہے آپ کی ذرائع کیا کہتے ہیں عمران ریاض کی سال میں یہ کیا ہمارے جو ذرائع تو یہ مصرد کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مقصود سے جنفی کی پاس ہے اور انہوں نے ترچر کیا ہے اس کو سٹیبل کر رہے ہیں جو ہی وہ سٹیبل ہو جائیں گے تو قوم کے سامنے ان کو لے آئیں گے اگر جتنا ان پر پریشر ہے انٹرنیشنل ہی اور اگر وہ سٹیبل ہوتے تو فوری طور پر عدالتیں پیشکا دیا جاتا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اب انتحان لے رہے ہیں مہارا بھی اور عدلیہ کے بھی اور انسانی پوکے داروں کا بھی اب یہ کھیل زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو کل جب پرسو بتا دیں گے کہ ہم ایندہ کیا کرنے والے ہیں اور اچھا کریں گے اور ایندہ کوئی کسی کے اوپر ہارٹ نہیں ڈال سکے سمات کب تک ہوگی سمات میں رکھ لیں منڈے والے دن ہوگی عبداللہ ملک صاحب موجود تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا سوفیر وہ اپ ڈیٹ ہونے والا نہیں ہے اپ ڈیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہم دعا کوئے ہیں کہ منہ رہاں جو ہیں وہ جلد ہمائید ہے میں موجود ہوں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ